کیا دعا کی عزت تار تار کرنے والا ہے فراز جانیے اپیسوڈ نمبر آٹھ ڈراما سیلر جان نسار میں کیا کچھ ہوگا اس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اپیسوڈ نمبر آٹھ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب دعا کا باپ اور ماں جو ہے وہ پالر سے دعا اور اس کی بہن کو لینے کے لیے آئیں گے تو دعا کی ماں جو ہے وہ اپنی بڑی بیٹی کو بولے گی کی کتنی پیالی لگ رہی ہے میری بیٹی اور یہ دعا تیار نہیں ہوئی سچ کہہ رہا ہوں فامیدہ اپنی بیوی کو بولتا ہے دعا کا باپ کہ گھر جانے کا بھی انتظار نہیں کروں گا جس پر کہہ گی اس کی ماں دعا کی کہ کہاں ہے دعا ہم دونوں لینے آئے ہیں تم دونوں کو جس پر کہتی ہے آگے سے اس کی بہن دعا کی دعا نہیں ہے یہاں پر کہاں گئی دعا یہ اس کی ماں بولتی ہے جس پر دعا کی بہن کہتی ہے کہ امی دعا تو دو گھنٹے پہلے ہی چلی گئے جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ کہاں چلی گی بتاؤ مجھے جس پر وہ کہتی ہے کہ شاید وہ وہاں پر پہنچ گئی ہو گھر میں تو جس پر وہ وہاں سے غصے کی حالت میں اس کا باپ اور سارے لوگ وہاں سے جو ہے وہ شادی حالت کے لیے چڑھ پڑتے ہیں در آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب آتا ہے دروازے پر کنڈا لگانے کے بعد چونکہ وہ نکلا ہوتا ہے فراز تو وہ واپس آتا ہے اور وہ دروازہ کھولتا ہے اور وہاں پر دعا کو جو ہے وہ کوئی چیز ملا کر پلا دیتا ہے جس سے دعا کو چکر آنے لگتے ہیں جس سے دعا کہتی ہے کو کہتا ہے فراز کی کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے جس پر دعا کہے گی کہ مجھے چکر آ رہے ہیں ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب گھر جائے گا وہ یعنی کہ دعا کا باپ اور دعا وہاں پر بھی نہیں ہوگی تو اس کی سہلی سے پوچھ رہے ہیں جس پر اس کی سہلی بھی دعا کی بولتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی ہے آپ اس کو کار کر لیں جس پر اس کا باپ کہے گی کہ دعا کے پاس فون دعا کے پاس فون تھا ہی نہیں اس کے پاس فون کہاں سے آیا اور اس کی ماں دعا کی اور بہن بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جائیں گے جس پر اس کی سہلی بتائے گی کہ انکل دعا کے پاس فون تھا آپ اس کو کار کر لیں جس پر وہ حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیٹی بھاگ گیا اور میری عزت کو تار تار کر دیا دعا کا باپ یہ بولتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا آج یہاں سے دولی نہیں بلکہ جنازے اٹھیں گے جنازے ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ نوشیروان شکار کیلئے چلتا ہے تو اس کا جو ہوتا ہے خاص ملازم وہ اس کو بولتا ہے ساری تیاریاں مکمل ہیں کیا خیال ہیں آگے چلیں جس پر کہتا ہے کہ ہاں چلتے ہیں اتنے میں نوشیروان پر قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے اور نوشیروان کے بازو پر جو ہے وہ گولی لگتی ہے جس سے فوراں سے پہلے جو ہے وہ نوشیروان کو ہسپٹل لے کر جایا جاتا ہے جہاں پر اس کا آپریشن چار رہا ہوتا ہے یوں نوشیروان کے گھر والے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری نوشیروان کہاں ہیں اس کی ماں جس پر اس کا ملازم بولتا ہے آپریشن چار رہا ہے یہ سب کیسے ہوا یہ اس کا باپ پوچھتا ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ ہم اشکار کر رہے تھے تو وہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے اور اس میں جو ہے وہ انشاءاللہ بچ جائے گا آپ کو کیا ادھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ دعا کی بہن کے لیے تیار ہوگا وہی فراز دعا کا اور وہاں سے جو ہے وہ دلہ بن کر پہنچ جائے گا اور دعا کی بہن کی شادی ہو جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ دعا کے ساتھ کیا عزت اس کی تار تار کرے گا فراز یا پھر بچ جائے گی دعا اور جو شیوان بچ جائے گا یا مر جائے گا کمیٹ میں ضرور کیے گا